اسلام علیکم چلیے ڈسکس کرتے ہیں نیشنل پارکس آب جینڈ کے ٹوٹل پانچ پارکس ہیں ہمارے جینڈ کے میں ایک ہے دہچیگام نیشنل پارک سیکنڈ is ہمس نیشنل پارک تھرڈ is سٹی فورسٹ اور سلیم علی نیشنل پارک فورتی is کشتوار نیشنل پارک ایک ایک کر کے ہر ایک کو ہم ڈسکس کریں گے چلیے پہلے ڈسکس کرتے ہیں دہچیگام نیشنل پارک لوکیٹیڈ ٹوانٹی ٹو کلومیٹرز فرم سری نگر ان جوہین کشمیر تو یہ سری نگر سے بائیس کلومیٹر ہیوے ہیں نیشات اور شالیمار کے بیانڈ یہ جو نیشنل پارک ہے دہچیگام نیشنل پارک بیسیکلی گام بولتے ہیں کشمیری میں ویلیج کو دہ مینس ٹین ٹھیک ہے تو یہ اصل میں دس ویلیج یہاں پہ تھے ان کو ری لوکیٹ کیا انہی کی میموری میں اس کو بولتے ہیں دہچیگام نیشنل پارک اس کا ایریا ہے 141 سکیر کلومیٹر ایمپورٹنٹ ہے اس کا ایریا اور یہ نیشنل پارک ڈیکلیر کیا گیا ہے 1981 میں لیکن یہ پروٹیکٹڈ ایریا ہے سنس 1910 میں جب اس کو مہراجہ نے پروٹیکٹڈ ایریا ڈیکلیر کیا ٹھیک ہے لیکن پھر 1981 میں اس کو نیشنل پارک ڈیکلیر کیا گیا ہے ایمپورٹنٹ ہے یہ یاد رکھنا 1981 میں اس کو نیشنل پارک دیکلیر کیا گیا ہے The park is best known as the home of the ہنگل اور کشمیری سٹیک See this is the کشمیری سٹیک اور ہنگل تو یہ پوری دنیا میں famous ہے because of کشمیری سٹیک اور ہنگل Other wildlife یہاں پہ ہیں Leopard ہیں Himalayan black bear ہیں Red fox ہیں لیکن یہ مشہور ہیں اور بھی بہت سارے flora اور فونہ ہیں یہاں پہ لیکن مشہور ہیں یہ ہنگل اور کشمیری سٹیک کے لیے میں نے question بھی رکھا ہے یہاں پہ The Daachigam National Park in Kashmir is most famous for کشمیری سٹیک اور ہنگل ٹھیک ہے چلتے ہیں دوسرے پہ Hemis National Park جس کو بولتے ہیں Hemis High Altitude National Park بھی اس کو بولتے ہیں یہ located ہیں Eastern Ladakh یعنی یہ لہمیں located ہیں The park has distinction of being the largest national park in South Asia تو پورے South Asia میں سب سے بڑا national park ہے Hemis National Park یہ ہے 4400 سکیر کلومیٹر 4400 سکیر کلومیٹر اس کا ایریا ہے اور اوفیشلی اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے ایز نیشنل پارک in 1987 تو ایمپورٹنٹ یاد رکھنا ہے 1987 میں اس کو اوفیشلی دکلیئر کیا گیا ہے نیشنل پارک اس کا جو نام ہے وہ آیا ہے ایک فیمس بودھسٹ مونسٹری ہمس گوپتا ہمس گمپا ہمس گمپا سے اس کا نام آیا ہے ہمس نیشنل پارک یہ ساؤتھ ایسٹ آف لہمیں یہ بودھسٹ مونسٹری تو ہمس گمپا سے اس کا نام آیا ہے ہمس نیشنل پارک یہ پوری دنیا میں مشہور ہیں سنولی پرڈز یہاں مانا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کنسٹریشن ہے سنولی پرڈز کی چلے میں نے یہاں اس کی ہسٹری بھی رکھی ہے پارک واس فانڈی ان نائنٹین ایٹی وان بائی پروٹیکن دا رمبک اینڈ مارکھا کیچمنٹس اینڈ ایریا اپ آباوڈ سکس ہندرن سکیئر کلومیٹر تو یہ جو دو کیچمنٹ ایریا ایک رمبک اینڈ مارکھا ان کو پروٹیکٹ کیا گیا اور سکس ہندرن سکیئر کلومیٹر ایریا لیا گیا یہاں سے نائنٹین ایٹی وان میں اس کو پروٹیکٹ مطلب پروٹیکٹ کیا گیا اتنے ایریا کو نائنٹین ایٹی وان میں پھر نائنٹین ہندرن ایٹی سیون میں اس کو ڈیکلیئر کیا گیا ایز نائنٹین ایٹی وان میں نیبرنگ ایریا اس میں لیا گیا تو اس کی ایریا بڑھایا گیا تو وہ بن گیا 3350 سکیئر کلومیٹر اور پھر اور انکلیز کیا گیا ان نائنٹین نائنٹی میں جو اس کا آج ایریا ہے وہ ہیں 4400 سکیئر کلومیٹر تو پہلے یہ صرف 600 سکیئر کلومیٹر تھا پھر 1988 میں اس کو بڑھایا گیا 3350 سکیئر کلومیٹر اور پھر 1990 میں اس کو بڑھایا گیا 4400 سکیئر کلومیٹر جو اس کا آج ایریا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمس نیشنل پارک اب سلیم علی نیشنل پارک جس کو بولتے ہیں سٹی فورس نیشنل پارک بھی یہ سرین اگر میں ہے اور اس کا آریا ہے 9.07 سکیئر کلومیٹر اور یہ آ ایریا ایریا نیشنل سلیم علی نیشنل پارک اور ایریا ایسا نیشنل دیا گیا ہے ان 1986 میں جس کا نام تھا رویل سپریng گف کورس from 1998 to 2001 by then چیپ مینیسٹر رب جمو اور کشمیر فارو اب دلا تے تب چیپ مینیسٹر تو انہوں نے اس کو گف کورس میں کنورت کیا گیا کرا دیا اور اس کا نام رکھا گیا رویل سپریng گف کورس دا پارک فیچرد وائل لائف سپیچیز سچ ہانگل مسک ڈیر ہمالین بلیک بیر لیپر ہمالین سرو ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا سلیم علی نیشنل پارک اب آتا ہے کشتوار نیشنل پارک یہ کشتوار ڈسٹرک میں ہے اور اس کو دیکلیر کیا گیا ہے فیب 1981 اس کو دیکلیر کیا گیا ہے اس کا آریا ہے 425 سکر کلیمیتر اس نیشنل پارک اس سراؤنڈ بائی رینی ریویر رینی ریویر تو نورت میں کشتوار نیشنل پارک رینی ریویر کبار نول آل آل کیشمینت سن ساؤرن پار گریتر ہمالیا in the east and marwar river in the west تو اس کے نورت میں ہیں رینی ریویر کبار نال آل 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 ساؤرن پار گریتر ہمالیا آل 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 marwar river in the west یہ بیسیکلی جو یہ نیشنل پارک کشتوار نیشنل پارک بیسیکلی بنایا گیا تو پروٹیک در انڈینجرڈ سپیشیز آف سنو لیپرز تو یہ سنو لیپرز کے لیے بنایا گیا ان کو پروٹیٹ کرنے کے لیے وائی رینج آف فلورا فلوراز آنڈ فونہ آر اویلیبل اے دا کشتوار نیشنل پارک اپرار اپرارٹ فرم دیم ادر میجر اٹریکشن آف دس پارک آر دا کسکیڈنگ واتر فالز trekking paths and the sapphire mines of padar تو فلورا اور فونہ کے بغیر یہاں پر cascading waterfalls ہیں trekking paths ہیں اور sapphire mines of padar تو اگر question ایسے آئے گا کہ which among the following national park is famous اور known for cascading waterfalls, trekking paths and sapphire mines of padar تو that is کشتوار نیشنل پارک چلے اب پانچوے پہ جو ہے کازی ناغ نیشنل پارک کافی میٹیریل میں نے ڈونڈا ہے اس پہ لیکن پھر میں نے ویکی پیڈیا سے اس کا پورا information دیکھ لیا تو یہ نیشنل پارک ہے بارہ ملہ ڈسٹرک میں ہے یہ اور it is a part of proposal for trans karo karam peace park with پاکستان as a proposal part of proposal ہے trans karo karam peace park with پاکستان following the ceasefire after the kargil war and based on mounting pressure to conserve the rear moor kar یہ ہے moor kar wild goat the government of india based on the wild life trust of india commissioned and national park near ori near ori close to the loc the international jurisdiction boundary with پاکستان تو یہ بارہ ملہ میں ہے near ori close to the loc ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ ہیں to protect the wild goat moor kar moor kar اگر آپ کو پتا ہوگا یہ پاکستان کا national animal ہے تو اسی کو پروٹیک کرنے کے لیے یہ پاک بنائی گئی ہے کازی ناگ نیشنال پارک this park was decided to be made out of limber لچی پورا wild life sanctuaries and the ناگ ناری کنزرو کنزرویشن ریزرو تو wild life sanctuaries دو ہیں بارہ ملہ میں limber اور لچی پورا جو wild life sanctuaries بارہ ملہ میں ہیں ان سے ہی اور ننگی ناری کنزرویشن ریزرو تو انہی سے اس کو اسی ایریا میں اس کو بنایا گیا ٹھیک ہے کازی ناگ نیشنال پارک to protect the مارکھور یعنی جو پاکستان کا national animal ہے ٹھیک ہے اور یہ بارہ ملہ دسٹک میں ہے نیر اوڑی close to the line of control تھنکس فور واشنگ ہم اپنا نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے wild life sanctuaries جین کی موسیقی